نمسکار بندے ماترم دوستو سواگت ہے آپ سب کا سینک پارٹ سالہ میں اس ویڈیو میں ہر ایک ڈیفنس پینسنرز کی چنتاؤں کو دور کرنے والا ایک ایسی بہت بڑی اور خوزخبری لے کے آئے ہوں دوستو یہ خوزخبری آئی ہے منسٹری آف ڈیفنس کی طرف سے اور ساتھ ہی ساتھ کنٹرولر جنرل آف ڈیفنس ایکاؤنٹس کی طرف سے تو آگے بڑھیں گے اس ویڈیو میں اسی خوزخبری کے ساتھ تو اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں میرا آپ سب سے آگ رہے دوستو اگر سینک پارٹ سالہ چینل کو آپ سب نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تو چلیے دوستو بتاتا ہوں کہ میں خوزخبری کیا ہے دوستو سینک پارٹ سالہ کی یہی مہیم رہی تھی کہ کم سے کم جو جیون پرمان پتر بھرنے کا جو سمیں سیما ہے اس کو 31 جنوری 2023 تک کے لیے بڑھا دیا جائے کیونکہ پرس کے لاغو ہونے کے بجے سے بہت سارے ڈیفینس پینسنرز اپنا جیون پرمان پتر سہی سہی نہیں بھر پا رہے تھے یا ان کی جیون پرمان پتر بھرنے میں ڈیلے ہو گیا تھا دیری ہو گئی تھی تو اس بجے سے بہت سارے لوگوں کو بہت سارے ڈیفینس پینسنرز کو اپنے پینسن بند ہونے کا بھے ستا رہا تھا لیکن ابھی یہ جو آدیس جاری ہوا ہے یہ سی جی ڈی اے نے جاری کیا ہے اور اس میں آثورٹی جو دیا گیا ہے وہ مینیسٹری آف ڈیفینس کا ہے دوستو تو دیکھئے دوستو میں آپ سب کو آرڈر بھی دکھاؤں گا سب سے پہلے تو اس آرڈر میں کیا لکھا ہوا ہے یہ ہے میں آپ سب کو بتاتا ہوں آرڈر کا جو نمبر ہے وہ 57020306 ابلک 02 ابلک دوہزار بھیس پینسنز اور یہ آرڈر ہے کل کے ڈیٹ کا یعنی کہ 28 نومبر 2022 کا اور اس میں لکھا گیا ہے دوستو thus undersigned is directed to convey the approval of the competent authority for extension of payment for 3 months for bank migrated pensioners whose identification is due in the month of November 2022 this may be circulated to all concerned یعنی کہ 28 فبری 2023 تک کے لیے یعنی کہ آگلے 3 مہینے کے لیے ہمارا جو پینسن نہیں رکے گا اور اس کا مطلب یہی بنتا ہے دوستو کہ live certificate زیبن پرمان پتر سب میٹ کرنے کے لیے ابھی اور سمیں مل گیا ہے جس میں ابھی بہت سارے defense pensioners جن کا reject ہوا تھا جن کا pending ہوا تھا وہ سارے لوگ بھی ابھی جیون پرمان پتر کو دوبارہ سے submit کر سکتے ہیں اس کو دوبارہ سے بھر سکتے ہیں کیونکہ ابھی اگر فیوری تک اگر pension نہ رکے تو آپ سب اس بیچ میں جتنا بھی سمجھ ملے گا اس بیچ میں آپ چاہے ڈیل سی ہی سہی اگر آپ کا آدھار update ہو جاتا ہے اس بیچ میں تو آپ ڈیل سی بھی submit کر سکتے ہیں اور سپرس میں آپ کا آدھار اگر update نہیں ہوتا ہے تو آپ manual life certificate بھی submit کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کے پاس ابھی سمجھ ہے تین مہینے کا تو یہ کہیں نہ کہیں یہ ایک بہت بڑی خبر ہے جو کی ministry of defense سرکار نے ہمیں دی ہے کہ یہ defense pensioner کہیں نہ کہیں پریسان تھا جس کے بارے میں ہر میڈیا سے بہت ساری طرف سے ان کو پتا چل رہا تھا سرکاری جو سوطر ہیں یا سرکاری جو میک میں ہیں ان کو پتا چل رہا تھا تو cgda کی مارفت سرکار نے اپنا یہ آدھے دیا ہے سرکار نے اپنا یہ فیصلہ سنایا ہے کہ آگے تین مہینے تک کے لئے جو بھی سپرس migrated pensioners ہیں ان کا payment ان کا pension نہیں رکے گا اور جاری رہے گا تو یہ بہت بڑی خبر اور اچھی خبر تھی دوستوں تو اسی خبر کو آپ سب کو جانکاری دینے کے لئے میں اس ویڈیو میں آیا تھا کیونکہ سینک پارٹ سالہ کی ہر ویڈیو میں یہی مہین رہی تھی کہ جو life certificate submission کرنے کا جیون پرمان پترہ جمع کرنے کا سمائے سیما جو بڑھ جانا چاہیے حالانکہ میں نے 31 جنوری 2023 تک کا جو ہے ہر ویڈیو میں بولا تھا لیکن سرکار کی طرف سے جو گھوشنا ہوئی ہے وہ 28 فیبروری 2023 تک کے لئے ہوئی ہے جو کہ کہیں نہ کہیں بہت بڑی اور پوزیٹیو خبر ہے دوستو تو دوستو اسی خبر کے ساتھ اس ویڈیو میں آیا تھا آگے اور کوئی جانکاری دائک آپ سے سرکار رکھنے اور آپ اسے لے کے میں پھر سے آجیر ہو جاؤں گا تب تک کے لئے جہین دوستو دوستو cgda سے جو آدیس جاری ہوا ہے یہ وہی آدیس ہے جیسے کہ آپ سب دیکھ پا رہے ہیں controller general of defense accounts اور یہ 28 نومبر 2022 کا آدیس ہے دوستو جو ہے بند نہیں ہوگا جو بھی سپرس میں migrated ہے اور live certificate submit کرنے میں جو اسمرت رہا ہے دیکھئے دوستو بالکل authentic آدیس ہے یہ جو ہے cgda صاحب نے سائن کیا ہے اس کے آگے پھر اور ایک signature ہے دیکھئے دوستو rs misra صاحب کا بھی signature ہے اور آگے اس کے نیچے جو ministry of defense کا approval لگایا گیا یہ دیکھئے ministry of defense کا approval جیسے آپ سب دیکھ پا رہے ہیں implementation of first defense pensioner آگے وہی چیز لکھا ہوا ہے جو میں نے آپ سب کو ویڈیو میں بتایا ہے اور دیکھئے دوستو یہ جو ہے osd صاحب کا signature ہے اور اس کو cgda کو address کیا گیا جیسے کہ آپ سب دیکھ پا رہے ہیں اور آگے بھی ministry of defense کا وہی same approval ہے جو کہ سرکان چوہن صاحب کا signature ہے تو یہ بالکل authentic letters ہیں دوستو